السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئیں اس کا نام ہے تاریخیہ کربلا اور مولانا امین القادری صاحب اس کے لیکھا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہے تاریخیہ کربلا لیکھا مولانا محمد امین القادری رزوی صاحب جن کا ایک ویڈیو جو ہے یوٹیو پر آتا ہے اور یہ آل رسول بھی ہے اس کتاب میں میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں اس نام ہے اہل بیت کی فضیلت پر چالیس حدیثیں تو چلیں میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں عزباللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اہل بیت کی فضیلت پر چالیس حدیثیں بتا گئی ہیں پہلا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو کریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنین کریمین کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک ملی کر فرمایا جو مجھ سے میرے ان دونوں فرزندوں اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت کے بھی اس درجہ میں رکھا جائے گا جہاں میں رہوں گا اب دوسرا میں پڑھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت امت کے لئے امن ہے جب اہل بیت نہ رہیں گے تو امت پر وہ آئے گا جو ان سے وعدہ ہے ویلمی نے روایت کی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ پہلی اپنی نبی کی الفت و محبت اہل بیت ادہار کی الفت و محبت اور تیسرا قرآن کریم کی قرآت بے حقی اور ویلمی نے روایت کیا کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندائے مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی زان سے زیادہ پیارا نہ ہوں اور میرے اولاد اس کو اپنے زان سے زیادہ پیاری نہ ہو اور میرے اہل اس کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو اور میری ذات اس کو اپنے ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو امام احمد نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل بیت سے بگز رکھتا ہے وہ منافق ہے ویلمی نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے توصل کی تمنہ رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کو میری بارگاہ کرم میں روز قیامت حق کے شباحت ہوتو اسے چاہئے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے ویلمی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ بہتر ہوا ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لئے ثابت ہو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری چان ہے جس نے میرے اہل بیت سے بگز رکھا خداوند قدوز اس کو دوزخ میں ڈالے گا امیر المومنین حضرت سہیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اترت یعنی اہل بیت اور انساء کی حقوق کو نہ پہچانے اور ان کی حقوق عدا نہ کرے تو اس میں ان تین باتوں میں کوئی ایک بات ضرور ہوگی یا تو وہ منافق ہوگا یا زینہ کی اولاد ہوگا یا پھر وہ حیض و نفاظ جیسی ناپاکی کی حالت میں اس کی ماں کی پیٹ میں رہا ہوگا ویل میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو لوگ حوض کوسر پر پہلے آئیں گے وہ میرے اہل بیت ہوں گے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اولاد عبد المطلب یا اولاد بنی خاشب یعنی اہل بیت سے کچھ نیکی اچھا سلوک کی احسان کیا پھر وہ اہل بیت اس کا بدلہ نہ دے سکے تو قیامت کے روز اس سید کی طرف سے میں پورا پورا بدلہ عطا کروں گا حاکم اور ویل میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چیزیں ایسے ہیں جس شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور دین دونوں کی حفاظت فرمائے گا اور جو شخص ان باتوں کو جاہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی کام کی حفاظت نہیں فرمائے گا پہلا اسلام کی عزت میری عزت اور میرے کرابت داروں اور اہل بہت کی عزت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے تارے اہل زمین کیلئے سفر دریا میں ڈوبنے سے پچانے میں باعث پناہ اور معذب امان ہے میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف اور تفقہ میں پڑھنے سے بچانے میں باعث امن ہے جب میرے اہل بیت سے کوئی گروہ اختلاف کر کے الگ ہو جائے تو وہ گروہ شیطانی گروہ سمجھا جائے گا ویلمین حضرت ابی سعید سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اولاد کے متعلق مجھے عذیت دے گا اس پر سخت غضب الہی نازل ہوگا ویلمین نے حضرت ابی سعید سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالی نے جو اسے دیا ہے اس سے لطف اندوش ہو تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا اچھا جہانشی بنے اور جو ان کے بارے میں میرے بعد ان کا اچھا جہانشی نہ ہوا تو اس کی عمر کار دی جائے گی اور وہ قیامت کے دن میرے پاس پروسیہ ہو کر آئے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی کے واسطے کھڑے نہ ہو مگر حسن رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد کے لئے کھڑے رہا کرو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے اہل بیت پر سکہ حرام کر دیا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد زنبی اور حائزہ کے لیے حالان نہیں ہیں مگر میرے لیے اور مولا علی فاطمہ اور ان کے صاحبزاد حسن و حسین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ اہل بیعت میں سے کسی کو آغ میں داخل نہ فرمائے تو اس نے میری یہ دعا قبول فرما لی محبت تبری نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر جو میرا عذر مقرر کیا ہے وہ میرے اہل بیعت سے محبت کرنا ہے اور میں کل تم سے ان کے بارے میں دریافت کروں گا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے لوایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نعمت اللہ تعالی تم کو دی رہا ہے ان کے باعث ان سے محبت رکھو اور مجھ سے خدا تعالی کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیعت سے محبت رکھو تبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام یہ فرمایا کہ میرے اہل بیعت کے مطالق میرے جانشی بنو حضرت ابو بکر فارزمی کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا روخ انمر اس طرح طلبتار تھا جیسے چاند کا دائرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس مسلط کے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار کی طرف سے بشارت دی ہے کہ میرے چچہزاد بھائی علی اور میری چہیتی بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالی نے رشتہ زوزیت سے منسلق فرما کرزوان خازن زندگ کو حکم فرمایا کہ وہ جنتی درخت طوبہ کو ہلائے اور اس کے گرنے والے تمام پتے محبانے اہل بیعت کی تعداد کے مطابق اٹھا لیے جائیں پھر طوبہ کے نیچے نور سے فرشتے پیدا کیے اور وہ پتے فرشتوں کو دیئے گئے بس جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے تمام مخلوقات میں ندہ فرمائیں گے اور محبانے اہل بیعت میں سے کوئی شخص بھی ایسا شخص نہ ہوگا جیسے وہ پتہ نہ دیا جائے اور اس پتے پر محبانے اہل بیعت کے لیے جہنم سے ویہائی کے بارے میں لکھا ہوگا طبرانی اور حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیعت اللہ شریف کی ایک گوشہ اور مقام ابراہیم کے دنیمیان چلا جائے اور ناماز پڑھے اور روزے رکھے پھر وہ اہل بیعت کی دشمنی پر مر جائے تو جہنم کی آگ میں جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میرے اہل بیعت پر ظرم کرنے والے ان سے جنگ کرنے والے اور انہیں برا کہنے والے ان سب پر جنت حرام کر دیا ہے طبرانی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا تو اور تیرے اہل بیعت اور تمہارے چاہنے والے جنہوں نے میرے صحابہ کو گالی دینے کی بدت اختیار نہیں کی وہ حوج کوثر پر سیراب اور صفید روح ظاہر ہوں گے اور تمہارے دشمن پیاسے اور سر اٹھائے ہوئے آئیں گے حجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اور مجھ سے اور میرے اہل بیعت سے محبت رکھنا سات خطرناک مقام پر فائدہ وقش ہے محبت تبری میں شفرل نبوست نے حضرت ابی سید سے بلا اصنات بیان کیا ہے کہ میں اور اہل بیعت جنت کا درخت ہیں اور اس کی شاکھیں دنیا میں ہیں جو ان سے وابستہ رہے گا وہ اپنے رب کی طرف راستہ پائے گا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے سب سے زیادہ پلسیرات پر ثابت قتم رہنے والا وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیعت اور میرے اصحاب کی محبت میں زیادہ مضبوط قوی اور سخت ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیعت کو برا بھلا کہا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اسلام سے مرتد ہو گیا اور جس نے میری اولاد کو تقلیق تھی اس پر اللہ کی لانت ہوگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دوزخ کے عجاب سے نزاد کا باعث ہے اور محبت رکھنا آل محمد سے پلسیرات سے گزر جانے کے سند ہے اور ولایت آل محمد کی امان ہے عجاب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے میری شفاعت اپنے اہل بیعت کیلئے ہوگی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز چار قسم کی آدمیوں کی شفاعت کروں گا ایک جو میری ضروریت کی عزت کرے گا دوسرے جو ان کے ضروریات کو پورا کرے گا تیسری جب وہ کسی کام میں پریشان ہو جائے تو ان کے امور کو پائے تقمیل تک پہنچانے کے لئے سرگرمے امن ہو جائیں اور چوتھے جو اپنے دل اور زبان سے ان کا چاہنے والا ہوں تبرانی شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیعت کے بارے میں میری محبت کا خیال لکھو اس لئے کہ جو شخص اہل بیعت سے اور ہم سے محبت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اس جات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کا کوئی بھی نیک عمل اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانے اور ان کو ادا نہ کرے ویلمی نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے قرآن سے محبت رکھتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرآن بداروں سے محبت رکھتا ہے محبت پر تبری نے روایت کیا ہے کہ مومن اور متقی اہل بیعت سے محبت رکھتا ہے اور منافق اور شکی اہل بیعت سے بخص رکھتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیعت کے کسی آدمی سے بخص رکھا اور میری شفاہ سے مرہوم رہے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیعت حوز کوسر پر آئیں گے اور میری امت میں جو شخص ان سے محبت کرے گا بہت دو انگلیوں کی طرح ان کے ساتھ اکٹھا ہوگا عاوز ابن عساکر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیعت کی محبت ہے